علاقے دتہ تریانگر میں نایو دیالہ محمد محمود علی نے حریتہ حرم پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے پودے لگائے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نایو وسیر علیہ نے شجرکاری مہم کی تفصیلات بتائی انہوں نے بتائی کہ ریاست حکومت کی جانب سے چالیس کڑو پودے لگانے کا حدف پورا کیا جائے گا محمد محمود علی نے عوام مولنہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے جب گرینری زیادہ ہوتی ہے تو باریز بھی اچھو ہوتی ہے اجماسکر بھی اچھا ہوتا ہے ہمیں اکسیجن بھی جھاڑ جو ہوتا ہے جن بار اکسیجن چھوڑتے ہیں تو ہر انشان تو جینے کیلئے اکسیجن کی سب ضرورت ہے اور ہمارے سی این ساب نے چالیس کڑ کا ٹارگیٹ دے چکے اور وہ بارہ جولائی سے شروع کرے اب تک چھے کڑ سے زیادہ پودے لگا چکے انشاءاللہ 20 اگس تک جو ہے پورے پودے تقریباً چالیس پہ پودے لگائے جائیں گے اور سب سے اہمینے پانی جائیں ہم تمام لوگوں سے ہمارے بھائیو بھائیش اپیل کرتے ہیں وہ پارٹسیپیٹ بھی جہاں جہاں بھی یہ گھر کے سامنے لگا رہے تھوڑا سا ضرور یہ ہے کہ بڑے ہونے تک چھے پانی جائیں اور جہ ایچ ایم سی جانتے سیٹی میں بھی وارڈر پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور تمام جسٹکوں میں بھی ہمارے پاس ایک زمانہ پہلے تیس چاریس سال پہلے آپ لوگ چھوڑے بھی پیدا بھی نوے تھے اب ہم دیکھتے تھے ایک ایک ہفتہ کارتی میں بھاریش ہوتی تھے اب ہیدر آباد میں بھاریش ہو تو چھینر آباد میں نظر نہیں آتی تو ایسا ماحول ہو چکا کہ جتنے جھاڑ زیادہ لگائیں گے اتنی بھاریش اچھ ہوگی ہم سی ایم ساپ کا بھائیش کرتے ہیں جنہوں نے اکنی تعداد میں تارگیٹ جو مقرر کیا ہے اسے پورا کرنے کے لئے تمام ڈپارٹلٹ اور تمام پلٹکل لیڈرز اور تمام پارٹیوں کے لیڈرز سے پارٹسپٹ کر گئے ہم تمام لوگ کا شکریہ آدھا کے پر ساتھ میں ہماری میڈیا بھائیو کو پشک کرتے ہیں سر جھاڑ ڈھاڑ لگانے سے کچھ انام بھی جا رہے ہیں جھاڑ جیسا بڑا ہو رہا تو انام تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ بہت اچھی بات تجربی کریں کہ جو لوگ اپنے گھروں کے سامنے یا جو ڈپارٹمنٹ سے جھاڑوں کو پالیں دے کر بڑا کریں گے ڈیفنیٹ وہاں پر جو ہے ان کے لئے کوئی انام کوئی پرائز ضرور رکھیں گے آج آپ یہ بات کریں ہم سی انزار کے دین میں یہ بات لے جائیں گے اور جب تک جسی کو پرائز نہیں دیں گے تو لوگوں میں جوچ نہیں آئے آپ کی بہت اچھی تجربی ہے اس پرمو گورنمنٹ سے اپروہ لیتے ہیں ضرور جہاں پر بھی اچھے جھاڑ بڑھیں گے ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ انہام دے رکھیں آباد دے رکھیں